اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تنخاؤں میں اضافہ کا فیصلہ منسٹری کا اہم ترین لیٹر جاری ہوا ہے تفصیلات طلب کا لی گئی ہیں یہ کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے اپریل سے تنخاؤں اور پینشن میں کیا اضافہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے اس بارے میں بھی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پینشن اصلاحات اور پینشن کٹوتی یہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے اور کافی ساری چیزیں ہیں اور بھی جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہے امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اس کے علاوہ آپ اگر رہے دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے کمر سیکشن میں ضرور رہے دینی ہے اس کے علاوہ آپ اس نے ویڈیو کو ضرور لائک کریں بہت شکریہ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ نے ایک لیٹر لکھا ہے جو اس کے سیکٹری سرویسز اور جنرل ایڈمیرسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو تو انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گرانٹ آف سپیشل ایلاونس ٹو سوزن ٹوانٹی تری ٹو پرائیویٹ سیکٹری جو ہیں ان کو اور سینئر پرائیویٹ سیکٹری جو ہیں ان کو جو ہے دیا جائے سپیشل ایلاونس جو ہے دوہزار تئیس کا وہ ان کو دیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہیں سیکریٹریٹ میں یہ چیز موصول ہوئی تھی جس کی کافی انہوں نے انگلوز کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریکسٹ کی ہے کہ یہ امیڈیٹ ایکشن لیا جائے ایس پر پالیسی رولز یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے اور اس سے جو پرائیویٹ سیکٹریز ہیں پی ایس ہیں اور سینئر پی ایس ہیں ان کو جو سپیشل ایلاونس نہیں دیا جا رہا سندھ کے اندر تو کافی عرصے سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ایلاونس مل جائے لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی ان کو یہ فائدہ نہیں ہوا لیکن اب انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا ہے چیف منیسٹر سیکریٹری سندھ رہے ہیں کہ آپ ان کو انشاءاللہ تعالی یہ سپیشل ایلاونس جو ہے وہ مل جائے گا وفا کی بجٹ جو آپ کو معلوم ہے کہ چوبیس پچیس کی تیاری جو ہے وہ تقریبا زور و شوروں سے یاری ہے اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو چیپٹر ہوتا ہے وہ تنخواہ اور پینشن کا ہوتا ہے کتنے پرسنٹ تنخواہ بڑھے گی اور پینشن میں کتنے فیصد اضافہ ہوگا اس بارے میں تو حتمی رائے جو ہے نہیں دی جا سکتے البتہ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں ہم آپ کو بروقت پہنچاتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ جو ایک اخبار نے جو دنیا اخبار ہے اس نے ایک خبر دی تھی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لئے نائی حکومت ایپریل دوہزہ چوبیس سے تنخواہ اور پینشن کا اضافہ کا اعلان کر سکتی ہے لیکن اب چونکہ ایپریل کا مہینہ آنے والا ہے تو اس میں یہ صرف اور صرف یہ اخبار کی حد تک تو ہو سکتا ہے کافی سارے جو دوست ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایپریل میں اضافہ ہو جائے گا برحال ہم نے اپنے ذرہ سے معلوم کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تلخواہ اور پینشن میں جو اضافہ ہے اس کے اوپر کافی سارے چیزیں ہیں وہ ڈسکیشن میں ہیں اور یکم جولائی کے بعد جو ہے جو چیز ہوگی وہ فرس جولائی سے ہوگی اس سے پہلے جو ہے فنانشل ایار کیونکہ اس میں جو فنڈز تھے اس کے ایک بیسک وجہ یہ بتای جا رہی ہے کہ جب یہ اضافہ کرتے ہیں کوئی نیا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک فنڈ مختص کرنے ہوتے ہیں فنڈ کی جنریشن ہوتے ہیں کہاں سے آئیں گے کیا ہوگا اس حوالے سے جو چیز آرے لی چل رہی ہے تو اس کے لئے تو فنڈ انہوں نے رکھے تھے اب نئی جو اضافہ جو اگر کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے فنڈز جو ہے ان کو کسی نہ کسی جگہ سے وہ کٹ لگانا پڑے گا برحال یہ مشکل ہے اب آپ لوگوں کو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نیکسٹ فنانشل یل میں دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہے تنخواہ میں اڈاک الاؤنس دیا جا سکتا ہے جو کہ اخبار کے خبر ہے اور پینشن میں پانچ سے دس پرسنٹ ایڈال اضافہ اور کرنویس اور میڈیکل الاؤنس میں بھی کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے تو برحال یہ ملازمین کو اتنا زیادہ جو ہے انتوزیاسٹک نہیں ہونا چاہیے اتنا پرجوش نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی تنخواہ اور پینشن جو ہے یک دم جو ہے اپریل میں بڑھ جائے گی ایک اہم ترین کلیفکیشن تھی جو ہم نے آپ تک پہنچا ہی ہے یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے یہ جو کیبنٹ ڈویزن نے ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹی بنائی گئی تھی ریسٹرکشنز کی اور اس کے علاوہ پینشن اصلاحات کی اس کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن فیلحال یہ اس کے اوپر کچھ عمل درامت نہیں ہوا ہے اور اس میں جو جو نیشنل آسٹریٹی کمیٹی تھی اس اوہلے سے انہوں نے ڈاؤن سائزنگ جو تھا پینشن سکیم بارے ابھی تک اس کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں اب یہ کمیٹی نے نہ ابھی تک کوئی ریپورٹ سمیٹ کی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو اور پینشنرز کی خصوصا جو بزرگ پینشنرز اور فیملی پینشنرز ہیں جن کی پینشن پہلے کام ہے تو ان کی پینشن کے اوپر نہ تو کٹ لگایا جا سکتا لگایا جائے گا اور نہ ہی انشاءاللہ ان کے جو ہے وہ معاملات دوسرے جو ہیں ان کو ساتھ جس طرح ان کی کٹ ہوتی ہے اور پینشن کی بندش ہے وہ نہیں کی جائے گی یہ ایک بڑا امپورٹن لیٹر ہے منسٹری آف انٹیریئر سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ انہوں نے تمام جو ان کے فرنٹیئر کورز ہیں ان کو یہ لیٹر لکھا ہے بڑا امپورٹن لیٹر ہے جی اس میں سے کافی سی ساری چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پی پیکیج ہے فرنٹیئر کور کا وہ پاکستان جو آرم فورسز ہیں ان کے برابر کیا جائے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آرم فورسز میں جو پی پیکیج ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن ایف سی جو ہے وہ لشتان ہو یا ایف سی کے پی ہو تو وہاں پہ ان کی جو بلازمین کی تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہیں تو انہوں نے ایک لیٹر پہلے لکھا تھا اب کچھ چیزیں جو انفارمیشن ہیں اب ان کی ڈبل سیلری کرنے کے لیے یا ان کو سیلری کو بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے مانگ لیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے تمام جو ان کے جو ایف سی ہیلکوارٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو پیسکیل آف جو پاک آرم فورسز کے ٹروپس ہوتے ہیں ان کے پیسکیل کیا ہوتے ہیں اللونسز ایڈمیزیبل ٹو جا آرم فورسز کے کتنے ہیں ان کو اللونسز ان کو ملتے ہیں اس کے علاوہ پیسکیل فرنٹیئر کورس کے ایف سی کے کس طرح پیسکیل ہوتے ہیں اللونسز جو ہیں وہ آر ایڈی ان کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ کمپیریزن انہوں نے کہا ہے پیلونسز کا وہ آپ نے بتانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لیٹر ہے وہ جاری ہو چکا ہے اب اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایف سی کی جو تنخواہیں اور پینشن ہے کیا وہ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے برحال امید یہی ہے کہ ایف سی کیونکہ بڑا ادارہ ہے اور دو جو پروینسز میں کام کرتا ہے تو ان کے جو سیویل سرونٹ ملازمین ہوتی ہیں یہ بھی سیویل سرونٹ آتے ہیں کیونکہ ایف سی جو ہے وہ ایک سیویل فورس ہے تو اس کے ملازمین کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور ان کے پی اور پینشن کو جو ہے وہ ڈکریز کیا جائے گا بہرحال یہ ایک بڑا اچھا ایک لیٹر ہے اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی سے بڑا فائدہ ہوگا کل ہم نے ایک لیٹر شیئر کیا تھا کہ کچھ چیزیں تصدیق کے لیے مانگی ہیں جس میں سے سینے سی ای کا اور ڈیٹا برت ہے آئی بی این ہے کافی سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ ہم کہاں جمع کریں یہ لیٹر بھائی آپ لوگوں کو نہیں لکھا گیا یہ صرف ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا ڈپارٹمنٹ پہلے ویلیفائی کرے گا خود اپنی طرف سے اگر ان سے چیز ویلیفائی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو بلائے گا یا آپ کو انفارم کر دے گا کہ آپ یہ جمع کریں اگر وہ آپ لوگ کو اپنے ڈپارٹمنٹ آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جمع کریں تو آپ نے وہاں جا کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں ضرور جمع کرانی ہے برحال اپنی طرف سے آپ نے کوئی چیز افیلال یہ جمع نہیں کرانی یہ ایک اہم ترین کلیفیکیشن تھی ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو دی جائے یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ